بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقصد شہادت پر سب سے زیادہ روشنی آپ کے اس وسیعت نامے سے پڑھتی ہے جو آپ نے مدینہ سے روانگی کے وقت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ رحمت اللہ علیہ کے نام لکھا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وسیعت نامہ ہے جو حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھا ہے حسین گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور جناب محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد خاص اور اس کی طرف سے رسول برحق ہیں اور یہ جنت و جہنم حق ہے قیامت ضرور آئے گی یہ خدا مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا میں کسی قسم کا فساد پھیلانے یا غرور تکبر کا اظہار کرنے یا سلطنت حکومت حاصل کرنے یا ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ اپنے جبد محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کی خاتل نہیں کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں گوئے معروف یعنی نیکی کا حکم دوں منکر برائی سے روکوں جس میں پورے عالمی سناح انسانیت کی فلاح و بابول اور اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں پس جو شخص مجھے برحق سمجھ کر قبول کرے گا جو حقیقت میں حق ہے تو حق تعالی یعنی خدا اس کے حق کو قبول کرنے میں اولا ہے اور جو شخص میرا انکار کرے گا تو میں سبر کروں گا یہاں تک کہ خدا مند عالم جو بہترین حکم کرنے والا ہے میرے اور قوم جفاکار کے درمیان مناسب فیصلہ کرے اے بھائی یہ میرا وسیعت نامہ ہے خدا ہی کے قبضے قدرت میں توفیق ہے میں اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد شہادت تھا